بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھٹ آپ پڑھیں ساری سار میرا میوٹ تھا مہا ہوا اولو کتاب دووینا فی اللغت العربیتی اولو کتاب دووینا فی اللغت العربیتی القرآن الكریم بلال بھٹ آپ پڑھیں اچھا آپ تو پرانے ہمارے ساتھ اچھا آپ نے زبر دیا نا بتائیں کہ زبر دیا آپ یہاں پر اللغت العربیت ہے پڑھ لیں آپ زبر دینے کتنے قائدیں ہیں مدلب یاد ہے آپ کو اس سے پہلے کیا ہونی چاہیے انہا انہا یا فیل ہو جس کی وہ مفہول بن جائے دیکھنا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہر فی جر کی وجہ سے کیا ہو جائے گا زیر آئے گا زیر آئے گا زیر سے بات بہت اچھا اور کوئی ساتھ ہی پڑھیں اس کے ترجمہ کر دیں ما ہوا اول کتاب دوونا فی اللغت العربیت ہے وہ پہلا کتاب کونسی ہے جو عربی زبان میں جمع کیا گیا اول کتاب دوونا فی اللغت العربیت ہے القرآن کریم قرآن کریموں عربی زبان میں قرآن کریم کو پہلے جمع کیا گیا ہے پہلی کتاب جو جمع کی گئی عربی زبان میں وہ قرآن کریم ہے اس میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں دوونا یو دووی نمانے جمع کرنا تدوین کرنا کوئی اعراب وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ میں سے لاست میں جو القرآن کریموں کیا ہے اچھا اول کتاب دوونا فی اللغت العربیتی القرآن کریموں آپ کیا دینا چاہتے ہیں یہاں پر زیر دینا چاہتے ہیں پیس دینا چاہتے ہیں کوشش کیجئے ہو جائے گا آپ سے پیس تو پندھے میں آ جاتا ہے لیکن وہ کیا ہے خبر ہے ہاں بلکل یہ مفتدہ ہے سلمہر یہ خبر پوری مفتدہ خبر کی ترقیب ہے تو مرفو ہی ہو سکتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں وہ خبر دے جائے نا ہے پہلے کتاب جس کے بارے میں جو عربی زوانہ تدوین کی گئی وہ قرآن کریم ہیں ہوتا تھا خبر کی ترقیب مکمل تو مرفو ہی ہو گئے چکے سوک کلیر پہلا پڑھیں محمد رفیات خامہ آپ پڑھیں اب رہا پڑھیں کم سورتم فی القرآن کریم سی گنتی بھی پڑھیں سی ایک سو چوتھا سورتون اکھائیس مدینہ تن و چیاسی مکیا تو خیدا چیزن آہ درکی ایسگار پڑھیں کم سورتن فی الورآن الكریمی فی ہی سب میں کوشش کروں گی اس کو عربیق میں پڑھنے کی میا تو اربعہ اشارت سورتن و سمان و سمانیو و اشرونا مدین اشرونا مدینہ مدینیتن 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 ساری سار مدینیتن و سریکن ستتون ستتون و سمانیو سمانون مکیتن سونقے سوار تھوڑی گھنٹی مشکل ہوتی ہے مرکتی گھنٹی آسان ہے اصل میں انگلیس کے گھنٹی نہ ایڈھر سے پڑھی آتی ہے ڈالہ ہم لوگ دائیا سات سے دائیں کے جانب ایٹی سیس کریں گے 28 کریں گے 111 14 کریں گے اور عربی کے لئے ایدھر سے چل جائیں آپ تو ہو جائے گا جیسے کہ آپ پہلے چودہ کو بول لیں چار کو بولے آپ اربا پھر یہ چودہ ہے تو اربا آشرا رکھتا ہے اور ایک سو ہے تو میاں اربا آشرا وہ میاں اٹھائیس کو بولنا آپ کو تو پہلے دائے طرف سے چلے آپ آٹھ کو بولنے سمان اور دو کو بولنے سمانی یا شرون جیسے یہ بس سمجھ بہت ہے آپ سب کو انگلیس میں آپ بائیس طرف سے چلتے ہیں ادھر سے اگر ایٹی سکن چھاسی کو بولنا آپ کو ہو تو ایٹی سکھ کہتے ہیں آپ پہلے ایٹ کو بولتے ہیں پھر سکھ کو ٹوینٹی ایٹ پھر دو کو بولتے ہیں پھر آٹھ کو عربی میں آپ کہا اس کا کیلئے بس اگر بولنا ہو تو پہلے آٹھ کو بولی آپ سمانی پھر دو بیس کو بولی تو کیا ہو جائے گا سمانی و اشرون اٹھائس ہوگی ہے چھیاسی بولنا آپ کو پہلے چھے کو بولی آپ ستیوں اور سمانی ستیوں و سمانون چھیاسی ہوگی ہے کی نہیں کوئی اس میں کو دیکھ کر سمجھوائیں سبھی کو کبھی بھی گلتی نہیں ہوگیا آپ سے اگر ایسا یاد رہ جائے گا باقی جیسے انہوں نے بتایا روک یہ نمیسے ہی پڑھ سکتے آپ ایک سو چودہ کے پر ایک سو کو بول لیں آپ پھر چودہ بولیں تو مناسب ہے لیکن یہ والی چیز بہت آسان انگلیس میں آپ بائیں طرف سے چلتے ہیں اور کیا بولتے ہیں عربی میں آپ دائیں طرف سے چل جائے بس اتنے ہی کرنا آپ کو اگر یہ کر لیں تو آسان ہسارا مام لیں آپ میں سے کوئی کر کے دیکھنا چاہے تو کیجئے ارشاد اس کے آپ ایک سو چودہ کو کر کے بتائیں مان فورٹین کو عربی میں نجم الحق آپ کیجئے جی سر اربات آشارہ و میات ہی ایک سر ایسا ہی کرنا آپ کو دائیں طرف چلنا اٹھائیس کو کیجئے آریف ہوسین آپ بلال بھٹ آپ کیجئے اس کو سمانیت و اسنانی اسنانی نہیں اسنانی نہیں یہی ایک سر اٹھائیس اٹھائیس سو آٹھ تو آپ پھلے سمانیہ کہیں گے بہت اچھا محمد ابراہ آپ چھیاسے کو بول کے بتائیں جی اسمائل بولے آپ ستتوں ستتوں سمانون بہت اچھا تربیم آپ کو دائیں تیپس آگے بھولا تبھی بھی آجائے بڑی سی بڑی سی بڑی سی آجائے چلیے میں ایک اور لکھ دیت رہوں اس کو بتائیں اس میں ہمارے انڈیا کب آزاد ہوا ہے انیس سو سینٹالیس نا رکیہ آپ اسے بول کے بتائیں جی اسمائل آپ ہی بولیں سباتوں واربعین و تسامیہ والف ہاں بہت اچھا اور آپ میں سے کوئی ٹرائے کریں اس کو رکیہ آپ کریں اس کو دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ساتھ ہے لیکن یہ جو ہے دس کی گنتی میں مطلب کہ یہ چالیس ہے سلمہ اور یہ جو ہے یہ نو سو ہے اور یہ جو ہے ایک ہزار ہے جو گنتی ہم لوگ یاد ہے وہی والا پڑھیں یہاں پر مدہ جیسے کیسے یاد کرتے ہیں ایک آئی دہائی سیکڑہ ہزار ایسے کرتے ہیں تو ایسے اب اس کو چار سو دہائی کو چار سو تو نہیں کہہ سکتے آپ حال بتا یہ چونکہ سیکڑہ میں ہے تو آپ اس کو کہیں گے نو سو اور یہ چونکہ تھوزین میں اس کو ہزار کہیں گے آپ líہ کو ہزارے کھر سکور ہے سو امینہ سیدال جو آئی ڈیشہ سوںوں میں ڈیشہ جو آپ وہ ایڈیشت ایڈیشست جو آپ دیا آپ دیا لکی نو سو آب سبعاتا و ارباؤنا تیسامیات و الفن تیسامیات و الفن حسن اگلیس میں بولنے کے لئے ادھر سے چلنا بائیں طرف سے ادھر کو جانا ہے دائیں طرف اور عربین بولنے کے لیے آپ کو بائیں سے دائیں طرف آجانا ٹھیک پہلے اس کو بولیے گا پھر اس کو بولیے گا پھر اس کو پھر اس کو سباتو عربائین ہوگا یا عربائون سباتو عربائون ہوتی سمیہ وہ دیکھیں اکورڈنگ آف سیچویشن ہے جیسے کہ اگر آپ کیا بولتے ہیں اس سے پہلے کوئی اگر ویسا مین وغیر آرہ تو ہوگا ورنہ تو کیوں اس کو نہیں کریں گے ہم سباتو عربائون ہم اپی سومیہ وال اوکے سر یا سر وہ جو سوال تھا کم سورتن فلقرآن الكریم ہے تو کم سورتن و ترکیب میں کیا ہے کسی کو پتا ہے کہ سورتن پاوزبر کیوں دے رہے ہیں کم کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے اس پر زبر ہی ہوتا ہے اس کی وجہ تو نہیں پتا لیکن یہ اتنا پتا ہے کہ اس کے بعد منصوب ہوتا ہے کم کے بعد اور کنے کو کچھ پتا ہو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کم استفامیہ کم خبریہ کم استفامیہ کی جو تمیز ہوتی ہے مفرد اور منصوب ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر یہ سوال ہے نا تو اس کا یہ تو پتا چل جگہ آپ کو کہ سوال یہ ہے تو اس کے جو تمیز ہوگی مفرد ہوگی اور منصوب دیکھیں سورتن مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے اگر لکھنا چاہیں تو کم استفامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے دیکھیں سورتن مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے زبر آرہا اس پر دیکن اگر یہی کم خبریہ ہو جاتا ہے تو اس کی تمیز جو ہوتی ہے وہ مجہور ہو جاتی ہے سنمائے سب کو یہ اکثر یا خیال لگ ساگی ہے سر کم خبریہ کی ایک مثال دیں کم خبریہ کی ایک مثال اتنی یاد تو ہمیں بھی نہیں ہے سورتن مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے کیا برار کیا رہا ہے سورتن مفرد بھی ہے ایک اتنی یاد حقین صورتن مفرد بھی ہے سورتن مفرد بھی ہے اگر پڑھے کیسے لگا کہ کم استفامیہ ہے تو سوال ہے نا کہ قرآن کریم میں کتنی سورت ہے تو سوال ہی تو کر رہا آپ سے جیسے میں آپ سے پوچھو قرآن کریم میں کتنی سورت ہے اور یہاں پر سوال نیسان بھی لگا ہوا ہے تو خیر آپ اتنا تو سمجھ لگتے ہیں کہ کم استفامی ہے اب اس کو آپ پہچانیں گے کیسے تو وہ ہے کہ کم استفامی ہے جو تمیز ہے مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی تو صورتن مفرد ہے تو صورتن کے جمع سور ہے تو صورتن تو واحد ہے یہاں پر اور یہ منصوب بھی آپ اس کو زبر ہی پڑھیں گے کم صورتن فی القرآن الكریمی سمجھ ما ہے تو یہ کم استفامی ہے کم خبریہ کی تمیز جو ہوتی نہ وہ مجہور ہوتی ہے اس کی مثال میرے پر سنوک کی اگلی کتاب نہیں یہاں پر فلی دیکھتے ہیں انشاءاللہ لیکن یہاں کم استفامی ہے اس کی تمیز مفرد اور منصوب ہوگی پھر میں آپ کو رکھئی ہے مجھے سر آگے سمجھ لیکن خبریہ کی مثال دینا سر کم خبریہ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو وہاں پر خبر بتایا جاتی ہے وہاں سوال نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کہیں کم عالم اور پوری مثال کچھ اور ہوگی مددہ ہے کہ بہت سے عالم ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر سوال نہیں کہنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ کتنے عالم ہیں یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں اگر یہ کہنا آپ کو کہ کتنے عالم ہیں تو کہیں گے کم عالما فی حیدیہ القریہ اس گاؤں میں کتنے عالم ہیں دیکھیں عالم کیا مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے لیکن اگر اس کو کم خبریہ کہنے کے لیے آپ کو زیر دینا پڑے گا کم عالم ہیں آپ یہ کہیں کہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ بہت سے عالم ہیں یہاں پر سر ایک question ہے مجھے ابھی جواب دیں گے سر سر جو کیفہ ہے وہ استفام کی کونسی قسم میں آتا ہے کیفہ مجھے نہیں پتا ایک استفام انکاری تکروری ایسے کچھ تھے آپشن سر استفام انکاری انکاری بھی تھا تکروری تھا ایک تو دو عورتیں لیکن مجھے یاد نہیں آرہے مجھے بھی نہیں پتا یہ کیفہ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں نا وہ ترجمے کے لحاظ سے یہ کام آتان ہو جاتا ہے ہم لوگ کے لئے کہ ہم لوگ کیا کریں یہاں پر انکاری کر دیں جیسے کہ اکثر جو ہے اگر اللہ بھی آئے اور ایک اور کیا بولتے ہیں اس سے پر نفی آ جائے تو نفی نفی مل کر کے اس بات ہو جاتا ہے وہاں معاملہ لوجیکل لیسننگ میں بھی یہ چیز ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتی ہے میرسے بانس منس منس میں نے سورجان تو پچھنا ہو جاتا ہے چلی بھی رہا میں آپ کو عبر آ رہی ہے کم صورت فلقان کریم علی لی اگلہ پڑھتے ہیں نورین آپ پڑھیں اس کو ارشد اس کے آپ پڑھیں گے بلال بھٹ آپ پڑھیں من ہوا جامع القرآن جامع القرآن ہوا ثالث خلفاء الراشدین عثمان بن عفان بہت اچھا آپ نے پڑھا عثمان بن عفان اسمائل آپ پڑھیں اس کو من ہوا جامع القرآن جامع القرآن ہوا ثالث خلفاء الراشدین عثمان بن عفان آپ نے پڑھا عفان نجم اللہ آپ پڑھیں گے جی سر من ہوا جامع القرآن جامع القرآن ہوا ثالث خلفاء الراشدین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پڑھا عثمان ابن عفان چھے گا آپ سے تقریبا سکرانے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر بتائیں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں آپ عفان کو کیوں زیر دینا چاہتے ہیں ابن مضاف 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 مجھور ہوتا ہے اسے دینا چاہتے ہیں اسے لئے تو دیا اسے لئے دیا اسے لئے دیا اسے لئے دیا افان یہ گیر منصریف ہے تو علی فنون زائدہ تان ہے اس کے پاس علی فنون زائدہ تان عثمان میں گیر منصریف اور دوسرا ہے تو گیر منصریف قراب ہر تجری میں جو ہے فتح کے ساتھ ہے آپ کہیں گے عثمان بنو افان بلال بھائی ترجمہ کیجئے اب اس کا من ہوا جامعون قرآنی قرآن پاک کو جمع کرنے والا کون وہ شخص تھا جس نے قرآن پاک کو جمع کیا یعنی قرآن پاک کو جمع کرنے والا وہ تیسرا خلیق خیراشدن میں سے ایت تھا جن کا نام عثمان بن اخوان رضی اللہ عنہ ہے بہت اچھا ہے اگلا پڑھیں محمد دوارہ پڑھیں اگلا محمد دوارہ پڑھیں محمد دوارہ پڑھیں نجم اللہ کا پڑھیں اسی کو محمد دوارہ پڑھیں اسی کو اور کوئی ساتھی پڑھیں اس کو اور ترجمہ کر دیں ارشد اس کے آپ دلو پڑھیں پڑھیں جی سمائل پڑھیں تھی کم سنت نزل القرآن الكریمو کتنے سال میں القرآن الكریم نازل ہوئے نزل القرآن الكریمو منجمن فی نحبی سلاسو و ایسرینا سنہ قرآن الكریم تیس سال میں اکٹھا جمع کیے گئے على حسب معیور جمع الحوادیث اس کا قرآن نے ایک جگہ کہنا وہاں پر تو قرآن مین کی ویسے جیر ہے وہ پر یہاں پر یہ سوال یہی ہے فی کم سنت نزل القرآن الكریمو کتنے سال میں قرآن الكریم نازل ہوا نزل القرآن الكریمو منجمن منجمن کہتے ہیں ستارہ کو نجمن کہتے ہیں نا منجمن کہتے ہیں ستارے کی طرح مطلب کہ ایک کڑی میں پیروئی ہوئی چیز کی طرح فی نحبی سلاسو و ایسرینا سنتن تیس سال میں تقریبا نحبی تقریبا تیس سال میں جیسے جیسے واقعات پیش آئے اسی کے اکورڈنگ جو ہے یہ نازل ہوا قرآن الكریم یو رضم الحوادث واقعات یا جس طرح ضرورت پڑی آیتوں کے اترنے کی تو اس طرح سے آیتیں اتری ہیں پھر اس میں جب فی ہے سورو میں فی کم سانہ تین اس میں عمل نہیں کرے گا جیسے سانہ میں ہاں یاری بات تو صحیح ہے مجھے خود ہی نہیں سمجھ مارے یہ فی کم سانہ تین ہے یہ فی کم سانہ تین ہے سوال تو یہ بھی ہے لیکن بیچ میں کام آیا اس میں عمل کرے گا کوئی مثال ہے قرآن ہو گئی رہا ہے کہ آپ سب کسی کو یاد فی کم سر مجھے بھی لگتا ہے مجرور ہوگا لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے چلیو یہ وہاں آپ کا آگلہ سانہ ہے نظر القرآن کریم منجمن فی نحوی ثلاثی وعیسین سنتن تقریبا جو ہے فی نحوی ثلاثی وعیسین سنتن تیس سال کی تقریبا مدت میں قرآن کریم جو ہے اترہ ہے حس بما یورزم الحوادث حس بما نے اسی کے مطابق جس طرح سے واقعات پیش آئے کوئی یہاں پر نظر القرآن کریمہ قرآن کریمہ کہنے کے لئے آپ کو زبر دینے کے لئے چاہیے فیل تو موجود ہے لیکن یہ آپ کو دیکھنے پڑے گا کہ فائل کون بن رہے ہیں اور محفول کون بن رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم اترا قرآن کریم پورا پورا فائل ہے جو اترنے والے چیز ہوئے تو فائل بنے گی جیسے کہ آپ کہتے ہیں ماتہ زیدون زید مر گیا تو یہ کیا ہے ماتہ فیل لازم ہے نظر اللہ بھی فیل لازم ہے نظر القرآن کریم قرآن کریم اتر گیا اب آپ کے اس کے آگے کچھ بھی سوال نہیں آئے گا آپ کے ذہن میں خالبتہ انزلہ کہہے گا کہ اتارا تو اب آئے گا کہ ہاں انزل اللہ القرآن کریمہ کسی نے تو اتارا ہوگا کوئی چیز ہوگی جو اتری ہوگی لیکن اتارنے والا کوئی ہوگا جو اتارنے والا وہ فائل بن جائے گا اور جس کو اتارے گا وہ محفول بن جائے گا سوال نہیں آئے گا کنگو کوئی دیکھر اسم سوال نہیں آئے گا سوال نہیں آئے گا سوال نہیں آئے گا پڑھئے ہیں رو سر دیکھو ما ہی اول آیات القرآن اول آیات القرآن اقرب اسم ربکا الی خلق الی آخر من سورة علک نجم اللہ ہمارے ساتھ پرانے ہیں اس کا ترجمہ کرنے کو حص کیجئے کیا ترجمہ ہوگا جسر ما ہی اول آیات القرآن قرآن کریم کی پہلے آیات کون سا ہے اس کا مانا کیجئے میں جو لکھنا ہوں اس کا اس کو پڑھ کر کے مانا کیجئے غلاموں زائدین غلام کی زائد کی غلام چاہتھر سے پڑھئے جواب پڑھیں یہ لیچیں یہ سوال والا پڑھوں سر ما ہی اول آیات القرآن آپ نا کیا کریں اسنا کوئی چھوڑ دیجئے نیسے والا پڑھیں آپ پڑھیں تو جو ماہ کتا کار دیوں سو چھوڑا آیات القرآن جی سر مضاف مضافلہ کریں گے تو اب پھر بتائیں کہ یہ اول کیا ہے یہ تو مضاف ہے نا کیا معنی کرتے ہیں آپ قرآن کی پہلی آیت اول مضاف ہے آیت مضافلہ مضاف ہے پھر قرآن مضافلہ ہے تب آپ پڑھیں کیا پڑھیں گے ماہیہ ماہیہ اول آیات القرآن اب ہمینے بات قرآن کی پہلی آیت کیا ہے اول مضاف آیت مضافلہ مضاف تو مضاف بھی اس لئے اس پہلی افرام ترمیل نہیں ہے اچھوکہ مضافلہ اس لئے زیر دنا ضروری آپ کے لئے درجمہ تھوڑا سکھ سمجھ کوئش کریں تو ہو جائے گا یہ چیز ٹھیک ہے خود اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ اوکی پھر دوست آپ پڑھیں اس کو ماہیہ اول آیت القرآن اول آیت القرآن اقراب اسم ربک اللذی خلق الہ آخری یہ خلق نہیں ہے اس پر زبرزر لگائیں جو لگانا آپ کو اچھا یہ خدا بھی اسم ربک اللذی خلق 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 ٹھیک ہے اچھی بات آپ نے اس کو یہاں پر جو ہے اولی زیر پڑھا کیوں پڑھا بتائیں گے اولی کو زیر کیوں پڑھا آپ نے آپ شاید پرانے ہمارے ساتھ زیر دینے کے کتنے قائدو ہیں آپ نے اولو کو زیر دیا تو کیوں دیا زیر کے دو قائدو ہیں آپ بتائیں ایک جر ہو اور ایک مزاپلے کچھ بن رہی ہے اس سے پہلے کوئی حرف اچھا رہا ہے نا پھر سے پڑھیں آپ ماہیہ اولو زیر نہیں دے سکتے آپ پیش دے سکتے کیونکہ زیبر تو دے نہیں سکتے انہا ہوگا رہا کچھ بھی نہیں فیل ہوگا رہا تو یہ متضا خبر کی ترقیم ٹھیک ہے اچھا پڑھا آپ کوئی اور ساتھی اس کا پڑھیں ترجمہ کر دیں بشرا حمید ابھی آئے ہیں پڑھیں اسلام علیکم ماہیہ اولو آیت القرآنی قرآن کریم کی پہلی آیت کونسی ہے اولو آیت القرآنی اقرب اسم ربک اللہ خلق قرآن کریم کی پہلی آیت اقرب اسم ربک اللہ خلق پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں اپنے رب کی نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اچھی بات یہ صرف خلقہ ہے خلقہ فیلمازی ہے جس نے پیدا کیا پڑھو اپنے اس رب کے نام سے خلقہ جس نے پیدا کیا یہ فیلمازی ہے فیلمازی ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتا ہے ہمیشہ اس پر زبر ہی آئے گا یہ کبھی خلقہ خلقی ہو ہی نہیں سکتا زندگی چاہیں جدھر ہو جائے اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا ہے چلی بہت اچھا ماشاءاللہ اگلا پڑھیں سوال ہے یہاں پر کوئی جو ساتھی اب تک نہ پڑھیں وہ پڑھیں جی اسلام علیکم دیوالے مسئلہ الاتقانو فی علوم القرآنی کتاب شہیر فمن صاحبوہ صاحبوہ ہاظر کتابی الامام جلال الدین السیوتی السیوتی نہیں سبر جل لگائیں السیوتی سوال ہے اسے آپ نے پڑھا ہے اسے بھٹا پڑھیں اس کو اسے بھٹا پڑھیں ماشاءاللہ سوال ہے ابو عبیدہ آپ اس کو پڑھ کے ترجمہ کریں گے شاید نہیں ہمارے ساتھ ہیں دو بھی ترجمہ کر دیں آپ میں کوئی اس کا الاتقانو فی علوم القرآن کتاب شہیر فمن صاحبہ مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن کا لکھنے والا کون ہے صاحب کون ہے صاحب وحاد القتاب اس کتاب کا ریٹر ہے امام جلال الدین السیوتی آپ نے یہاں فمن صاحبہ ہو زبر کیوں پڑھا ہے اسماعیل پر ہمارت ہمارت صاحب ہو ہمارت صاحب زبر زبر دینے کے لئے آپ کو پیل وغیرہ کچھ چاہیے کچھ بھی نہیں وہاں پر اس طرح صاحب نے بہت اچھا پڑھائی پیس یہ سیوتیو ہے وہی امام جلال الدینی سیوتیو ایک ساتھ چلے گئی اسی کی صفحہ ایک طرح سے وہاں نسبت ہے ان کی سیوتی ساتھ آپ میں سے بہت سے ساتھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے کوشش کریں حسن زیادت وغیرہ کو مطالعہ کرنے کی ویسے میں جو کلاس لے رہا ہوں دھائے بجے سے تو وہ اس میں چاروں کتاب کو کوشش کر رہا ہوں کہ پڑھ لوں سوپی زیف ہے اس کو بھی پڑھتا ہوں حسن زیادت کو بھی حنہ فاخوری کو اور جو دوہزار اکیس والے نوٹ ہے اس کو جو میرے پاس اپنے نوٹ ہے یا پھر یہ کہ تو میں سب سے کوشش کر رہا ہوں کہ پڑھا سکوں سب کچھ مہین ہو نہیں پاتے ہیں بہت پریشانی ہو رہی ہے سب کچھ مہین ہو نہیں پاتے ہیں بہتا لیکن ریکوڈر دیکھ لیجئے گا ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے حسن میں لیکن تیز کر کے سن لیجئے گا تو جو لوگ نہیں پڑھ پاتے حسن زیادت ہوگا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا ہوتی ہے سر اس کو ٹیکس پڑھا رہے ہیں سوکی جائف کا سب ہی کا یاد ہو سوکی جائف ہو حنہ فاخوری ہو سب ہی کا لیکن جو اصل جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ دوہزار اکیس والے نوٹ سے پڑھتے ہیں باقی اس میں سے پڑھتے جاتے ہیں بس جو مین مین چیز ہیں وہ بتاتے جاتے ہیں یہ چیز ہے اس طرح سے سگلہ ہے الحدیث الشریف کہاں سے ملے گا اس کا حسن زیاد کا حسن زیادی کتاب چاہیے آپ کو نہیں سر کتاب ہے کلاس آئی ڈی مانگ رہا ہوں سر کلاس آئی ڈی اسی میں ہوگا آپ اوپر نیچے کہیں آپ ہو سکتے ہیں انرول بھی ہو اس میں اچھا یہ ایک تھوڑا سا پڑھ لیجی یہ تھوڑا اہم ہے باقی اس میں زیادہ اہم ہے نہیں وہ نیٹ کے حساب سے یہ سوال نہیں بنتے ہیں یہاں سے اب یہ جو ہے پورا پڑھئے کون پڑھیں گے آپ میں سے شریف بھے آپ پڑھیں گے آپ میکروفون لگائے ہوئے کیا یہ راستے میں ہے آپ میکروفون لگائے ہوئے کیا یہ راستے میں ہے اچھا میں میں آگا میں ہوں میں آگا میں ہوں میں آگا میں ہوں اس میں رہے دیکھوڑا آتی عمر آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ہی الکتب الستت ومن اصحابها الاول صحیح البخاری ثانی صحیح مسلم صحیح مسلم لمسلم بن حجاج نیسا بوری سنن ابی داور لسلیمان بن اشعف السجستانی سنن ترمیزی لمحمد بن عیسی الترمیزی سنن النسائی لمحمد بن اشعف النسائی سنن ابن ماجد ابن ماجد لمحمد بن یزید القضوینی بہت اچھا یہ ایک آج میں طب آر پڑھ لیجئے گا تو یاد ہو جائے گا اب سوالات تو نہیں آتے اس سے بالکل ایک بھی سوال نہیں دیتا ایدھر سے پہلے آ چکے ہیں کچھ سوالات تو دیکھ لیجئے اس کو سحی بخاری جو ہے محمد بن اسمائل بخاری ہے سحی مسلمانوں کا نام مسلم بن حجاج نیسہ بوری ہے سنن ابو داود والے کا نام سلیمان بن عاشس سجستانی ہے اور ترمیزی سنن ترمیزی کا نام جو ہے محمد بن عیسی ترمیزی ہے اور نسائی لکھنے والے کا نام ہے احمد بن شعب النسائی سنن ابن ماجد یہ ہے محمد بن یزید القضوینی صاحب کی بس اس کو ایک آدم اتوار پڑھنے ہیں سوالات آتے نہیں ہیں میٹ جاریس میں باقی آگے جو ہے القضوب ایجاز نا تدویر سننہ یہ حضر رسالت میں کس طرح سے مدون کی گئی کتابیں حدیث تو یہ تو سلیبس میں ہے اور ہو سکتا ہے سوالات آب ہی جائے تو اس کو پڑھ لیجئے گا ٹھیک اور میں کلاس ہی پر ختم کر رہا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں اسے ویسے میں کلاس روں گا انشاءاللہ ڈھائے بجے والی اور میں جا رہا ہوں تھوڑا مزاج کے لیے ٹھیک میں کل ملتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک اللہ 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 اللہ